آج ہم ایک خاص ٹاپک ہے جس کے بارے میں میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس کے بارے میں بات کی جائیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ ایک کامن ابزرویشن ہے کہ جی کچھ بچے ہمارے لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں کچھ بچے رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں تو یہ ہم نے ابزرو کیا ہے کہ والدین کی طرف اور سوسیٹی کا جو ایٹیچوڈ ہوتا ہے بچوں کی ہینڈڈنس پہ وہ کوئی اتنا زیادہ فرینڈلی نہیں ہے بہت فورس فل ٹریننگ کی جاتی ہے فار اگزمپل ایک بچہ اگر لیفٹ ہینڈڈ ہے تو خاص طور پر لیفٹ ہینڈڈ بچوں کے لیے یہ بڑی ایک کرٹیکل سیچویشن ہوتی ہے کہ ان کو بار بار یہ ریمائنڈ کرائے جاتا ہے کہ جی شاید لیفٹ ہینڈڈ ہونا وہ کوئی ایک نیگٹیو چیز ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ فورس فل ٹریننگ پیرنٹس کرتے ہیں کنوائٹ کرنے کے لیے کہ وہ سمہاو رائٹ ہینڈڈ ہو جائیں اب اس لیے ایک نیچرل ڈیفرینس ہے وہ نہیں ہو پاتا تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ رائٹ ہینڈڈ تو نہیں ہوتے لیکن یہ جو بچوں کی سیلف اسٹیم ہے وہ برے طریقے سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے بچوں کا سیلف کانفیڈنس جو اینا وہ مجروع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے اندر جو گلٹ اور ایک احساس جرم اور احساس گناہ کے جو فیلنگ ہے وہ بری فرس ٹیم پن اپنا شروع ہو جاتے ہیں تو بچے کو ہم نے ایک ایسے جو اینا دہشتناک محول میں داخل کر دیتے ہیں جس میں شاید ابھی بچے کی ایج نہیں ہوتی معصومیت کا دور ہوتا ہے لیکن اس میں ہم اپنی ایک تسلی کے لیے بچوں کو ایک جو سخت اور ایک ناپسندیدہ صورتحال کی طرف دھکیل دیتے ہیں ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جی فورس فل ٹریننگ نہیں اگر آپ کی کوئی ریزرویشن ہے تو آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ڈائلاغ اوپن لی کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ چانس ہوتے ہیں جو اگر آپ کی پریفرنسیں خاص طور پر مگر آپ جو نیچرل انکلینیشن ہے اس کے اگینسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی پھر ایک جو طریقہ ایک آرام سمجھتے ہیں کہ وہ پاسٹر طریقہ ایک آرامٹ کیا جا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک ہارش اور ایک سختی کے محول میں اور ایک تنز کے محول میں یہ ساری چیزیں کیجئے ہیں یہ تو ایک چیز ہو گئی اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ کیا واقعہ تن اس چیز کے بارے میں کوئی سینٹیفیک ایویڈنس بھی ہے کہ جو رائٹ ورس لیفٹ کی بات کی جاتی ہے کہ رائٹ ہینڈڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیں جو کہ سینٹیفیکلی پرووین ہیں جس کی ایویڈنس ہمیں ملتی ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ میتھ بھی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے جو سینٹیفیکلی ایک ساؤنڈ بات ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ رائٹ برین جو ہیمن برین ہے وہ اٹھ اس ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو ہیمسفیر کنیکٹیڈ ہے ایدروائز جو نیورانل سرکٹس ہیں وہ تو کنیکٹیڈ ہیں لیکن پھر بھی ایناٹومیکلی اور فیزولاجیکلی کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں سپریشن ہیں کیونکہ جو فنکشن خاص طور پر جو لیفٹ برین کے فنکشن ہے رائٹ برین کے فنکشن ہے ان میں ایک گراس ڈیفرنس آتا سم فنکشن ایسے بھی ہیں جو میوچولی ایکسکلوسیو ہیں جو کہ ایک ایریے میں دوسرے میں نہیں پہ جاتے ہیں اس کے کچھ فنکشن ہمیں سمجھنے چاہیے کیونکہ یہی ہوگا جو رائٹ برین ہوگا اگر اس کے جو فنکشن ہوں گے وہ ظاہر ہے جو لیفٹ ہینڈڈ ہوگا اس میں زیادہ ڈومینیٹ کریں گے اسی طرح آدھر بھی راؤنڈ ہوگا جو رائٹ ہینڈڈ پرسن ہوگا اس میں لیفٹ برین کے فنکشن جو ہیں وہ ڈومینیٹ کریں گے ایک طرح سے ہنڈڈ پرسنٹ اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک سمجھنے کے لیے اس طرح اس کو کٹیگریزم کہا سکتے ہیں جو رائٹ برین ہے ہیومن بینگ کا اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو آپ کے پیٹرن کسی بھی چیز کی جو آپ انفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں جو انویرمنٹ میں جو پیٹرن سکیٹرڈ ہوتے ہیں ان پیٹرن پر رائٹ برین کی زیادہ گریپ ہوتی ہے ان پیٹرن کو پک کرنے میں رائٹ برین جو ہے نا وہ ایکسٹرارڈینری مہارت رکھتا ہے ایک تو یہ اس کی لاجیکل کانسیکونس کی ہے اس کا لاجیکل کانسیکونس یہ بنتا ہے کہ جو رائٹ برین جو پیٹرن کو پک کرنے کی ایک کیپیسٹی ہے فائن آرس کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں یہ انڈویجوال یا یہ بچے یعنی کہ جو لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں ان کے رائٹ برین میں چونکہ انویرمنٹ کی جو کیوز ہوتے ہیں جو کلوز ہوتے ہیں ان کی جو انڈیپت پیٹرن کی جو ڈیفرینشیئشن ہوتی ہے اس کو پک کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے آفکورس جب آپ یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ فائن آرس کی جو انگریڈینٹ ہیں فار ایکزمپل اگر آپ آرکیٹیکچر کی بات کریں اگر آپ لٹریچر کی بات کریں اگر آپ میوزک کی بات کریں ان سب چیزوں میں ایک پیٹرن اس انڈیویجول میں پیٹرن کو پرسیو کرنے کی ایک ایکسٹر آڈیوری کیپیسٹی ہونی چاہیے تب ہی جا کے آپ ایک کریٹیوٹی کے اس لیول پہ پہنچتے ہیں جس پہ آپ ایک اچھے آرکیٹیکٹ اچھے ڈیزائنر اچھے میوزیشن یا اس طرح کے جو فیلڈ ہیں اس میں آپ کا نام بنتا ہے اچھا دوسری سیٹ پہ یہ جو لیفٹ برین ہے اس میں بھی خاص کچھ ایریاز میں اس میں لیفٹ برین کو بھی خاص مہارت حاصل ہے فار ایک زمپل جو سینٹیفک اور ماتھمیٹیکل کنسپٹ فارمیشن اور ان کی جو انٹرپیٹیشن ہے وہ لیفٹ برین میں ایکسٹر آڈیوری اس کو مہارت حاصل ہے چیک ہے تو اس کا کیا کاز اینڈ ایفیکٹ یہ جو اسپیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے کاز ایفیکٹ کازل ایفیکٹ کوریلیشن اسٹیبلیش کرنا انیلیٹیکل چیزوں کو دیکھنا یہ لیفٹ برین کی کپیسٹری بہت زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے جو رائٹ ہینڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک پروپوزیشن کیم کی گئے کہ ان میں جو ہے نا میتھیمیٹیکل سکل انیلیٹیکل سکل ایک تھیوری بنانا پھر اس تھیوری پہ ڈیڈیوز کرنا ڈیڈکشن کرنا ان میں یہ کپیسٹری زیادہ ہوتی ہے تو بنیادی طور پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا رائٹ برین زیادہ ایکٹیو ہے یا لیفٹ برین اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں لیفٹ ہینڈڈ ہیں ایک چیز جو میں یہ سمجھنی چاہیے کہ جی دونوں ہی دونوں بچے ہمارے لئے سرمایہ ہیں کسی بچے کو صرف اس ہینڈڈنس کی بنیاد پہ سنگل ایوٹ کرنا یا تنزو تشمی کرنا سوائے اس کے کہ ہم اس کی پرسنیلٹی کو جو بھی بنی نہیں ڈیویلپنگ ایک بڈنگ فیس میں ہوتی ہے اس کو ہم ڈیمیج کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں